بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئے محمد رزبان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارے جو سکولز ہیں کالجز اور انیورسٹریز ہیں وہ اوپن ہونے جاری ہیں لیکن پیپر پیٹرن کے حوالے سے فائنل کیا لے ٹیسٹ فیصل آیا ہے تو آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ فائنل امپورٹنٹ جو ڈیسیئن ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے وہ بھی لیا جا چکا ہے تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ جو امتحانی پیپر پیٹرن ہے وہ آپ کا کیا ایم سی کیوز ہوگا یا آپ کے ایم سی کیوز کو بڑھایا جا رہا ہے یا پھر آپ تمام سٹوڈنٹس کا جو اولڈ پیٹرن ہے اس کو رکھا جا رہا ہے میٹرک لیول کی کلاسز کے نائن ٹین فسٹ یا سیکنڈ یئر کا ان کا کیا ہوگا چھوٹی کلاسز کا کیا ہوگا یہ اور یونیورسٹیز لیول کا کیا ہوگا یہ سب تمام سٹوڈنٹس کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے سمجھ نہیں ہے کنفیوز نہیں ہونا تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس سنل پر نئے سٹوڈنٹ ہیں تو اپنا پیار دیں سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن ہے بیل بنی ہوئی ہے گھنٹی بنی ہوئی اس کو دبا دیں تاکہ جیسے کوئی نیو لیٹسٹ ویڈیوکیشنل اپ ڈیٹ آئے وہ فوراں آپ کو مل سکے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلبہ و طلبات کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا کیسز کے اندر پہلی ویو دوسری ویو کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا جس کے بعد جو ہے بہت سارے اجلاس جو ہے وہ انٹر بورڈ کمیٹیز کے اور ایڈوکیشنل منسٹر کے ہوئے ہیں لیکن کوئی بات فائنلائز نہیں ہو پا رہی تھی اس کے بعد جو ہے اب تمام سٹوڈنٹس کے لیے سمارٹ سلیبس جاری کیا گیا اور اچھا سٹپ لیا گیا اور اس سمارٹ سلیبس کے مطابق اب جو ہے نیا فیصلہ تمام سٹوڈنٹس کے سکولز کالجز یونرسٹیز کوئے اوپننگ کے حوالے سے ہے جو کہ کل سے اوپن ہونے جا رہے ہیں پہلے مرلے کا آغاز ہو رہا ہے جس کے اندر نائنٹ ٹین فرسٹ یر سیکنڈ یر کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جائیں گے اور اب ان کا جو امتحانی پیپر پیٹرن ہے اس کے بارے میں بھی آئی بی سی سے نے امپورٹنٹ اجلاس منعقد کر کے فائنلائز کر دیا ہے یہ اجلاس کراچی کے اندر جو ہے وہ منعقد ہوا پاکستان کے تمام ایڈوکیشنل بورڈز جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی جس میں پنجاب کے پی کے بلوچستان سے سارے جو ایڈوکیشنل بورڈز تھے وہ بھی آن بورڈ تھے اور ان آن بورڈز اجلاس کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ ایسے سیٹ گیا جائے تاکہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو سال دو ہزار بیس ہے دو ہزار اکیس جو کرونا کی سچویشن تھی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پیپر پیٹرن جو ہے وہ سمارٹ سلیبس کے آکارڈنگ بنایا جائے اور اس سلسلے میں جو نائن ٹین فرسٹ یر سیکنڈ یر کا جو پیپر پیٹرن ہے اس کو انہوں نے یہ سمجھ کے اس طرح فائنلائز کیا ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف ایم سی کیوز رکھتے ہیں اور پیپر پیٹرن کو جو ہے وہ ایم سی کیوز طرح پر لے کے جاتے ہیں تو اس سے بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پرشان ہوں گے کہ صرف ایم سی کیوز سے ان کی کنسپچول سٹڈی ان کو کرنا پڑے گی اور اس سے جو ہے ان کو گو تھو ہونا پڑے گا پوری کی پورے سلیبس میں سے اور اب ٹائم بھی بہت شارٹ ہے جس کی وجہ سے پیپر پیٹرن کو انہوں نے فائنلائز اس لحاظ سے کیا ہے کہ تمام ایڈیوکیشنل بورڈز کی رائے سے جو فائنل ہوا ہے اس میں آپ تمام سٹوڈنٹس کا جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ اولڈ سکیم کے طریقے ہی جو ہے پیپر ہوں گے جس میں پیپر جو ہوں گے وہ میٹرک نائن ٹین فاسٹ یر سیکنڈ یر کے جیسے آپ کے پہلے ہوتے تھے سیم اسی میں سے ہوں گے اور اب آپ کے تمام سٹوڈنٹس کے جو امتحانات ہوں گے وہ بھی آن لائن نہیں ہوں گے فیزیکل ایکزیم جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا ایکزیم سنٹر میں جا کے آپ کو خود سے جو ہے وہ امتحان رائٹ کرنا پڑے گا مینول طریقے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے پریکٹیکلز کے امتحانات ہوں گے اس سلسلی میں ایک نئی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آ رہی ہے کہ شاید آپ کے تھیوری کی بیس پہ ہی آپ کو پریکٹیکلز دے دیے جائیں مارکس لیکن اس سلسلی میں فائنل نہیں ہوا ابھی تاک اور سلسل فائنل یہی ہوا ہے کہ آپ کا امتحان جو ہوں گے وہ آپ کے آن بورڈ ہوں گے فیزیکلی آپ کے امتحان اور پرانے پیپر پیٹرن کے حساب سے ہوں گے یہ نائن، ٹین، فرسٹ یر، سیکنڈ یر کی بات کر رہا ہوں تمام ایڈوکیشنل بورڈز کی اور اس کے بعد آپ تمام سلسل کے جو چھوٹی لیول کے کلاسز کے ہیں ان کا پیپر جو ہوگا وہ اسیسمنٹ لی جائے گی ففٹی ففٹی پرسنٹ کر کے جو آپ کا ہومورک تھا چھوٹیوں کا اور جو ففٹی پرسنٹ ہے آپ کا جو باقی بندہ کام ہے اس کا پیپر بنایا جائے گا شارٹ سا اور اس میں بھی اسی طرح ایم سی کیوز اور شارٹ کسٹنز رکھے جائیں گے تاکہ آپ تمام سلسل کی جو اوورال ہے وہ اسیسمنٹ بھی ہو سکے اور یہ پیپر سارے جو ہوں گے یہ سمارٹ سلیبس سے ہی بنائے جائیں گے پیپر سکیم جو ہے وہ بھی آ چکی ہے اب پیپر سکیم کے حوالے سے میں کل سے انشاءاللہ جائے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا آپ تمام سلسل جو ہے وہ لازمی اپنے سخان ٹیچے کے ساتھ ٹچ رہیں سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کا دیتا کہ کوئی بھی نیو اپلوڈ کی جائے ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تینکیو ویری مچ اللہ تعالیٰ آپ تمام سلسل کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے